سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے شیان علی میں سے تھے کیا انہوں نے بھی جمل سفین میں مولا علی کا ساتھ نہیں دیا جی انہوں نے ساتھ نہیں دیا لیکن وہ اس طرح کے بھی نیوٹرل نہیں تھے کہ جو دونوں پارٹیوں کو غلط سمجھتے ہوں وہ حضرت علی کے ساتھی تھے اس حوالے سے کہ اپنی وفاد تک سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے بنو امیہ کے مخالف رہے اور میرے سچ پیپر جو کربلا والا ہے اس میں آپ کو کتنی روایتیں ملیں گی کہ جب کبھی بھی بنو امیہ نے حضرت علی کے بارے میں کوئی بکواس کیا تو سعید بن ابی وقاس ان کو ٹوکتے تھے مخالفت کرتے تھے آپ دیکھیں یہ سننسائی القبرہ میں عدیث ہے خصائص علی والے چپٹر کے اندر میں نے اس میں ڈالی ہے کچھ تابعین سعید بن ابی وقاس کو ملنے آتے ہیں تو حضرت سعید بن ابی وقاس پہلی بات ہی ان سے یہ کرتے ہیں کہ میں نے تمہارے بارے میں سنے کہ تم حضرت علی کے بارے میں نازیبہ کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہو تو تابعین کہنا شروع ہوئے کہ معاذ اللہ اے اونی معاذ اللہ اے معاذ اللہ زبرنا معاذ اللہ اللہ کی پناہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے حضرت علی کے بارے میں تو سعید بن ابی وقاس نے فرمایا کہ یہ جو بنو امیہ کے لوگ ہیں یہ اگر میرے سر کے درمیان میری مانگ کے اوپر آرہ رکھیں لوہے کا اور مجھے دھمکی لگائیں کہ تیرے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے تو حضرت علی کے بارے میں کوئی ایک جملہ بھی ایسا بول جو نیگٹیو ہو تو میں اپنے دو ٹکڑے کروالوں گا لیکن حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی میں تنقیص کا نہیں بولوں گا کیونکہ جو کچھ میں نے رسول اللہ سے حضرت علی کی شان میں سکھ رکھا تو سعید ابن ابی وقاس تو اتنے دلیر تھے اس معاملہ پھر اسی چپٹر میں سننسائی القبرہ کے خصائص علی والے میں وہ روایت موجود ہے جو مسلم شریف میں سکس ڈبل ٹو زیرو ہے جب امیر شام نے ابھارا تھا سعید ابن ابی وقاس کو کہ آپ حضرت علی کی تنقیص کریں انہوں نے کہا میں کبھی بھی نہیں کروں گا تین باتیں ایسی سنی ہیں علی کے بارے میں کہ مجھے ایک بھی مل جائے تو میرے لیے سرک اونٹوں سے بہتر ہے اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو حضور کا مامو ہے اشرا مبشرا میں سے ہے خود جنتی صحابہ میں سے پہلے دس مسلمانوں میں سے ہے سعید ابن ابی وقاس اور خود مولا علی بخاری مسلم میں روایت کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی الاسلام سے ایک شخص کے بارے میں یہ سنے کہ میرے باباو تیرے پہ قربان ساتھ تیر جلا غزبہ اہد کے موقع پر اور وہ ساتھ کہہ رہا ہے کہ مجھے علی والی ایک فضیلت بھی مل جائے نا تو میرے لیے وہی کافی ہے پھر انہوں نے کہا سن معاویہ تین فضائل مسلم شریف سیکس ڈبر کوزیلو نمبر ون نبی الاسلام نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کل اس کے آہات میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا اور صبح مولا علی کو حضور نے جھنڈا دیا اور مسلم کے الفاظ ہیں ابو حریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اس دن حضرت علی پر رشک آیا کہ کاش وہ جھنڈا مجھے ملتا دوسرا غزب تبوک کے موقع پر فرمایا تھا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں کیونکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ جنگ میں حضرت علی حضور کے ساتھ نہیں تھے آپ نے انہیں اہل مدینہ کے اوپر اپنا خلیفہ چھوڑا جسرا کوہ تور پر جاتے وقت حضرت موسیٰ نے حضرت حارون کو چھوڑا تھا تیسرا جب آیت مبالہ ناظر ہوئی آل عمران سکسٹی ون تو نبیل اسلام نے حسنہ حسین فاطمہ اور مولا علی کو لیا اور کہا اللہمہ ہاولائی اہل بیتی اہلہ یہ میرے اہل بیت ہے جنجران کے کرسچنز کے ساجہ باپ کا مبالہ تھا یہی حدیث سنسائی القبرہ میں موجود ہے اس میں آگے الفاظ ہے کہ سعید ابن ابی وقاس کا بیٹا کہتا ہے پھر جتنا عرصہ حضرت معاویہ مدینہ شریف میں رہے حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص کا نہیں نکالا میرے باپ نے ڈانٹا ہی ایسا تھا تو حضرت سعید ابن ابی وقاس ہر موقع پر ڈانٹتے تھے ایک حجوم دیکھا انہوں نے ایک گھوڑ سوار تھا جو حضرت علی کے اوپر سبو شتم کر رہا تھا تو حضرت سعید ابن ابی وقاس نے اپنی سواری ماں روکی تو لوگوں نے ان کے احترام میں وہ راستہ چھوڑ دیا آپ مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آئے اور کہا کہ تو کس دلیل کی بنیاد پر حضرت علی کے بارے میں یہ بکواس کر رہے ہیں مجھے بتا کیا علی پہلا شخص نہیں جو رسول اللہ پر ایمان لیا کیا علی پہلا شخص نہیں جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز حرم میں ادا کی کیا علی وہ شخص نہیں کہ جو ہر جنگ میں حضور کا جھڑا آگے لے کے چلتا تھا کیا علی وہ شخص نہیں ہے کہ جو حضور کا داماد ہے فاطمہ کا شوہر جن سے حضور کی آل آگے چلی ہے انہوں نے حضرت علی کے اتنے فضائل سنائے اور اس کے بعد کہا کہ اے اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا یہ تیرے ولیوں میں سے ایک ولی کے بارے میں بقواس کر رہے اسی وقت اس سے بدرہ لے بس اتنی بات حضرت سعید نے کی وہ تو ظاہرہ مستجابت دعوات تھے تو وہ اس کا گھوڑا بدھکا اور اس گھوڑے میں اپنے گھوڑ سوار کو پاس ہی ایک پتھر تھا اس کی پر پٹھکا اس کی ادھر ہی جو ہے جان نکل گئی وہ آرام بہت مر گیا تو یہ میں نے آپ کو تین مختلف مواقع پہ سعید بن ابی وقاس کا بتایا کہ وہ کتنے بڑے شیانِ علی میں سے تھے اور وہ حضرتِ علی کی دماغ کے لیے میشہ کھڑے ہوتے تھے باقی آپ سچ پیپر پڑھ لیں